دھاکر خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان راجے سبا میں کل امیش شاہ نے جو بیان دیا ہے اسے لے کر بات کرنا چاہتا ہوں امیش شاہ گاندھی نگر سے سانسد ہیں اور دیش کے ایک گرہ منتری ہیں مہدی سرکار کے اندر لیکن کل ان کا جو بیان ہے وہ بہت سارے سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ کیا وہ گرہ منتری کی طرح بول رہے تھے باتچیت پر جانے سے پہلے ایک چیز تھوڑی سی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں میں نے سانسد کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کل بی جے پی کے ایک سانسد نیسی کانت دوبے نے سانسد کے اندر کھڑے ہوگے کہا کہ شوشل میڈیا پر پابندی لگنی چاہیے اور وہ سانسد کے کسی بھی سانسد کی باتچیت پر کوئی تفسرہ نہ گئے کوئی تذکرہ نہ گئے کوئی باتچیت نہ گرے کوئی ٹپن ہی نہ گرے لیکن جب بات کی جاتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ان کے بول بچنوں کو تو پرکھا جائے گا نا جی امی شاہ کے بول بچنوں چاہے نرہندر بودی کے بول بچنوں تو ان سب کو پرکھا جانا ضروری ہے کہ کیا یہ اسی طریقے سے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وکاس کی باتچیت کر رہے ہیں وہ دوسرے ہر جگہ سب سو کروڑ دیس واسیوں کی بات کی جاتی ہے نرہندر بودی چاہے دیش میں بولتے ہوں چاہے بھار بولتے ہوں یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ پورے بھارت کے پردان منتری ہیں نہ کہ کسی راجتک پارٹی کے یا کسی ورگ وشیس کے پردان منتری ہیں ان کی بھاشا یہی بتاتی ہے تو اس کے پیمانے پر بھی امی شاہ کی کل کی باتچیت کو پرکھنا بہت ضروری ہے اور ایک عام بھاسا میں جو ہم نے سنا ہے کہ بھائی جیتنے سے پہلے تو آدمی ہوتا ہے فلا پارٹی کا نیتا ہے لیکن جب جیت جاتا ہے تو فلا علاقے کا بیدھائک ہے فلا علاقے کا سانسد ہے اور منتری من جانے کے بعد وہ پورے دیش کا منتری مانا جاتا ہے پورے پردیش کا منتری مانا جاتا ہے نہ کہ کسی پارٹی کا یا دھرم بشیش کا لیکن ہم ہی شاہ کے جو کل کے بول بچن ہیں وہ بہت سارے سوال کھڑے کر رہے ہیں دو پہلوں میں پوری ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہم پہلے پہلوں کی طرف چلتے ہیں کیرل میں ہوئی راجنطی گھتیاو کو لے کر ہم ہی شاہ نے بہت سارے سوال کھڑے کی ہیں اور آروب بھی لگایا کمنس پارٹی پر پر وہ ویڈیو وہ بات چیت میں آپ کے سامنے اس خبر کے دوسرے پہلوں میں رکھوں گا پر پہلے ٹائم سوف انڈیا کی ایک ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی چھوٹا موٹا اخبار تو ہے نہیں صاحب انہوں نے ایک ریپورٹ پرکاشت کی اٹھارہ فروری دوہزار انیس کو اس ریپورٹ کے مطابق پچھلے سترہ سال کے دوران کیرل میں راجنطی کھتیاں ہیں یعنی کہ پولیٹیکل مڑھر قریب ایک سو ستہ رہو چکے ہیں آپ ڈسپلی پر دیکھ سکتے ہیں اگر ایک ہزار دنوں کی بات کر رہی جائے جو الڈی ایف وہاں پہ سرکار چل رہی ہے یعنی کمینسٹوں کی جو سرکار چل رہی ہے اس میں انتیس کے قریب وہاں پر راجنطی کھتیاں یعنی کہ پولیٹیکل مڑھر ہو چکے ہیں اگر اس کی تلنا سالوں کے حساب سے کی جائے تو اگر ہم ایک ہزار دن کو تین سال مان لیں تو سترہ سال میں سے تین سال گھٹا دیں تو چودہ سال کا ہنکڑا اگر ہم نکالیں اور انتیس ہتیاں کو ایک سو ستہ رتیاں میں سے گھٹا دیں تو ہتیاں ہو جاتی ہیں ایک سو اکتالیس یعنی کہ چودہ سال میں ایک سو اکتالیس ہتیاں ہوئی اور لڈی ایف کی سرکار کے ایک ہزار دنوں کے اندر یعنی کہ تین سال کے دوران انتیس ہتیاں ہوئی اوست اگر نکالیں کل ملا کا ٹوٹل سترہ سال کا ایک سو ستر ہتیاں کا تو ہر سال دس کے قریب یہاں پر راجتیک ہتیاں ہوتی ہیں لیکن اپنی ریپورٹ میں ٹائم سوف انڈیا نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ مرنے والوں میں آر ایس ایس کے کتنے ہیں مرنے والوں میں بی جے پی کے کتنے ہیں مرنے والوں میں کمنس پارٹی یا ادر پارٹی کے کانگریس وغیرہ کے کتنے ہیں ایسی کوئی انہوں نے ریپورٹ نہیں دی ہے پورا راجتیک ہتیاں کا انہوں نے اتحاس ضرور بتایا ہے لیکن پتا نہیں ہمی شاہ کو کیسے پتا چل گیا کل سنسد میں کھڑے ہوکے راجت سبا کے میں کھڑے ہوکے انہوں نے بولا کہ ایک سو بیس آر ایس ایس کے بی جے پی کے کارکرتاؤں کی وہاں پہ ہتیا کر دی گئی ہے آپ کیسے کس مو سے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس یہ آنکڑا کہاں سے آیا اور اگر ان کے پاس یہ ایسا کچھ آنکڑا ہے تو وہ اس کو سارجنک کریں اور کلیر بتائیں کہ ان کے پاس یہ آنکڑا آیا تو کیسے آیا اب خبر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے میں بات کر لیتے ہیں کہ امی شاہ نے کیا ویواتیت بیان دیا تو آپ کو بتا دیں ایس پی جی جو سرکسہ ویوستہ تھی وہ ہٹا دی گئی ہے گاندھی پریوار کی سونیا گاندھی کو اب نہیں مل سکے گی پریہنکہ اور راہول گاندھی کو اب نہیں مل سکے گی اس کو لے کر ایک سنسودن ویدھے کلایا گیا جو پہلے لوگ سبا سے پاس ہو گیا کل وہ راجیہ سبا سے بھی پاس ہو گیا لیکن پاس ہونے سے پہلے امی شاہ کیونکہ دیس کے گرہ منتری ہیں وہ اس پر اپنی باتچیت رکھنے کے لیے راجیہ سبا پہنچے تھے وہاں باتچیت کرتے کرتے اچانکہ انہوں نے گصہ آ گیا اور انہوں نے کمنیسٹ پارٹی کے ایک سانسد کو سمجھو دیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ تو ہمارے پر پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا کے تحت کام کرنے کا عاروپ مت لگائیے آپ کے یہاں ہمارے رسس اور بی جے پی کے ایک سو بیس کارے کرتاو کی حتیہ ہو چکی ہے تو آپ پہلے وہ سن لیجیے کس طریقے سے انہوں نے بولا ہے مانے ور بینوی ویشواز جی یہاں کھڑے ہیں انہوں نے کہا پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا سے سرکار چل رہی ہے آپ کو تو مانے ور آپ کے مادیم سے میں اس کو ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو تو اتھیکاری نہیں ہے پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا سے کیرل کے اندر ایک سو بیس کارے کرتا آپ بھارتیا جنتہ پارٹی کے مار دیئے گئے ہیں آپ کو تو بولنے کا اتھیکار ہی نہیں ہے کیا پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں کومیونیسٹ پرنی مارکسیس کو پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا کی بات کرنے کا کوئی اتھیکار نہیں ہے بھارتیا جنتہ پارٹی اور رسز کے ایک سو بیس کارے کرتاو کو مار دیئے گئے ہیں ایک بھی جانچ نہیں ہوئے آپ کیا پولیٹیکل وینڈ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں کومیونسٹ پارٹیکول پولٹیکل بینڈر کی بات کرے گی اور وہ بھارتی ایجنٹا پارٹیکل ڈیئر کرے گی مانوبر پلیز 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 کوئی بات کوئی بات ریکار پہ نہیں جاری موسیقی اب اس کے بعد سب سے پہلا سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پہلو میں رکھا اگر ان کے پاس 120 ہیں تو کیندر سرکار کو بھی تو جانچ کرانے کا ادھیکار ہے وہ بھی تو جانچ کرا سکتی ہے اگر آپ آروپ لگا رہے ہیں پردیش سرکار پہ کہ وہ جانچ نہیں ہونے دیتی ہے تو آپ اس کے آروپ کو کٹنے کے لیے کوئی نشپک جانچ کی مانگ کر سکتے تھے کیا کبھی ان مام لوگ کو لے کے کورٹ پہنچا گیا بیجے پین مام لوگ کو لے کے کورٹ کیوں نہیں پہنچی وہ کورٹ سے ایک جانچ کی مانگ کر سکتی تھی کیا صرف جملے بازی گھڑنے کے لیے جملہ گھڑنے کے لیے کہ ہمارے 120 کارکرتاؤں کی حتیہ کر دی گئی ہے اس کو لے کر یہ صرف بیان دیا گیا ہے تو دوسرا اگر سوال کھڑا کریں تو دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے ایک سوال کھڑا ہونا لازمی نہیں ہوتا تیسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کمیونیسٹ پارٹی کے سانسد وینوی وشواس کے اعتراض کو کمیونیسٹ پارٹی ورس ایج بی جے پی بھارتی ایجندہ پارٹی بنا دیا ایسے کیسے بنا دیا وہ سوال کھڑا کر رہے تھے سرکار کی بھومی کا پر کہ سرکار ایس پی جی سرک سے ہٹا رہی ہے یہ پولٹیکل وینڈ ڈیٹا ہے تو اس کا جواب انہیں سرکار کے طور پر دینا چاہیے تھا وہ پارٹی کیسے بن گئے وہاں بی جے پی اور انہوں نے اس پورے ماملے کو بی جے پی ورس از کمیونیسٹ بنا دیا آپ اک بار دیکھ لیجی میں رکھ دیتا ہوں سبوط کے طور پر ہم آپ لوگ خود سوچے گا لیکن ایک آخری اور چوتھا سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں جو یہ کہلاتا ہے کہ کیا یہ بی جی پی کی سرکار ہے یہ این ڈی اے کی سرکار ہے اور اگر ہمی شاہ کے بقول یہ بی جی پی کی سرکار ہے کیونکہ انہوں نے سیدھا کہا کہ بی جی پی پر آروپ لگا رہا ہے کم نشت والا وہ تو نہیں لگا سکتا ہے وہ کس مو سے لگا سکتا ہے وہ انہوں نے بی جی پی کے سمبودیت کیا تو کیا یہ واقعی میں بی جی پی کی سرکار ہے یہ بھی ہمی شاہ کو کلیر کر دینا چاہیے اور این ڈی اے میں جو ساتھی ساتھ جڑے ہوں ہیں انہیں پوچھ لینا چاہیے بھائی پھر ہم کیوں جن جنہ ہی لانے کے لیے یہاں ساتھ جڑے ہوں ہیں جب یہ سرکار ہی بی جی پی کی ہے این ڈی اے کی سرکار نہیں ہیں تو اس بارے میں سوچئے گا یہ کچھ پہلو اُبر رہے تھے مجھے لگا کہ آپ کو روبر اکر آئے جائے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سے لگتے ہوئے یا ایسے مدلک میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے نہیں اجازت